اسلام علیکم میں ایک تاؤسل و خیر آفیس سے ہوں گے کلاس آٹ میں آپ کو خشام دید آج کے کلاس میں ہم پڑھیں گے ایڈی اٹریبیوٹ اور کلاس اٹریبیوٹ کے بارے میں اس کے ساتھ ہم آئی فریم کے بارے میں پڑھیں گے آئیڈی کے نام سے ظاہر ہے کہ ہم کسی کا نام یونیک نام رکھنے کے لیے اس کو ایک آئیڈی دیں گے جس سے پھر ہم اس کو ایکسس کر سکیں گے تو اس کے لیے میں کچھ پیراگرافز لکھتا ہوں یہاں پہ تو یہاں پہ میں نے تین پیراگرافز لیا ہے ایک ویچول یونیورسٹی آف اکسان کے بارے میں ایک لاہور یونیورسٹی آف منجر ایک کائیت آزم یونیورسٹی کے بارے میں اب یہ ہمیں کچھ اس طرح سے یہاں پہ شو ہو رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں ان تینوں کی جو ویرت ہے پیراگراف کی وہ تھوڑی کم کر دیں تو اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہے پچھلی کلاس میں کہ ہم لوگ کیا کریں گے ہیڈ کے اندر ایک سٹائل تیگ کا یوز کریں گے جس کے اندر ہم لوگ ورث دے دیں گے کس کو پی کو پی پیرا گراف ہے نا تینوں پی ہیں تو میں اگر پی کو دے دیتا ہوں تو کیا ہوگا تو اس کے لیے ہم ورث کا یوز کرتے ہیں ورث کولن اور ہنڈر پرسن کا پیج ہوتا ہے تو ہم یہاں پر دے دیتے ہیں سیونٹی پرسن سیونٹی پرسن کے پیج پہ یہ تینوں پیرا گراف آئے ہیں یہ ورث کے سپیلنگ مسٹیک ہو گئی ہے ورث اس کو سیو کرنے کے بعد میں جب یہاں پر ریفریش کروں گا تو یہ دیکھیں جو اس کی ورث تھی وہ تینوں کی سیم ہو چکی ہے اب میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس کے اوپر ایک الہیدہ کچھ بیکگراؤنڈ کلر کروں اس کے اوپر الہیدہ بیکگراؤنڈ کلر کروں اور اس کے اوپر الہیدہ اب یہاں پہ میں کیا کروں گا اگر تو میں پی کے اوپر کر رہا ہوں تو یہ تو تینوں پیرا گراف پہ ہو جائے گا تو اب میں کیا کروں گا اب یہاں تو مجھے ان لین کا یوز کرنا پڑے گا لیکن اگر میں انٹرنل کا ہی یوز کروں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا اس کے لئے ہمارے پاس ایک طریقہ ہے کہ ہم سب کو آئی ڈیز دے دیں مطلب اس کو بھی ایک نام دے دیں اس کو بھی ایک نام دے دیں اس کو بھی ایک نام دے دیں ایک ہے اس میں ثوڑی سی چیزیں یاد رکھنے والی پہلے میں تینوں کو نام دے دیتا ہوں اس کے بعد بات کرتے ہیں اس کے بعد میں اس کو ایک ڈی دیتا ہوں اس کی ڈی دیتے ہیں ہم اس کی ڈی دیتے ہیں لمز کے نام کی لمز یونیورسٹی ہے تو لمز کے نام کی ڈی دیتا ہوں اس کے بعد ثرٹ کو میں نام دوں گا آئی ڈی 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 دی ہے اب میں کیا کروں گا اب میں اوپر ڈی ڈی لکھ کے ان کو کوئی بھی چیز implement کر سکتا ہوں اب دیکھیں کہ ڈی ڈی کے نام دینے میں کچھ چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے لائک ہم نے اس کا جو نام لکھا ہے وہ ہم نے الفہ بیٹ میں لکھا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلا ہے جو اس کا کریکٹر ہے نا وہ ہمیں ضروری ہے کہ الفہ بیٹر کے ہم نمبر سے سٹارٹ نہیں کر سکتے مذہب یہاں پہ ہم ون نہیں لکھ سکتے تھے ہاں آگے آپ جتنے مرضی لکھ سکتے ہیں ایک یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے ون نہیں لکھ سکتے انٹیجر نہیں لکھ سکتے دوسری بات ہے کہ اس کے نام کے اندر ایک کم از کم ایک کریکٹر ہونا لازمی ہے کم از کم ایک کریکٹر جو کہ وی یو ہے ہمارے پاس ایک اس کے بعد ایک ہے کہ ہم اس میں سپیس نہیں ڈال سکتے مطلب ہم وی یو کے درمیان سپیس نہیں ڈال سکتے تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ ہم یہاں پہ سپیس کا استعمال نہیں کر سکتے جو بھی لکھنا ہے وہ ورڈ کی فارم میں لکھنا ہوگا تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے ایڈی کا نام رکھتے وقت یوز کرنا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے ایڈی کا نام جو بھی رکھا ہے نا سیم اوپر بھی بھی ایسے رکھنا ہے مطلب ہم نے آل فا بیٹ بڑے یوز کی ہیں یہاں پہ capital use کی ہیں تو اوپر جب اس کو use کریں گے تب بھی capital ہی لکھیں گے تو خیر ہم نے ان کو ڈیس دیتی ہیں اب ہم کیا کریں گے اب ہم color دیں گے اس کو color کس طرح طریقے سے دینے ہے جب ہم ڈیس کو اوپر access کرتے ہیں تو ہم hash کا use کرتے ہیں تو یہاں پہ میں hash لکھوں گا اور ویڈیو لکھوں گا کہ ویڈیو کے اندر یہ implement کرتے ہیں اب میں جو بھی لکھوں گا وہ ویڈیو کی جو ڈی کا ہے چاہے paragraph کی ہیں جس بھی چیز کی ہے اس کے اندر implement ہو جائے گا اب اس کے لئے میں کیا کروں گا یہاں پہ simple میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں ہم نے کرنا تھا background color background color colon یہاں پہ pink دے دیتے ہیں select کر کے میں دوسری تھی ماری لنس نام کی تھی لنس اور تیسری تھی ماری cardiazum university of q u e یہ ہی تھی شاید q a u تھی q a u تو یہ تینوں ہم نے لکھتی ہے ایک کو pink دے دیا ہے ایک کو ہم لیٹ دے دیتے ہیں اور ایک کو ہم blue دے دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوا ہم نے تینوں کے نام رکھے اور تینوں کو الگ الگ color دے دیا حالانکہ ویسے ہم نہیں دے سکتے تھے اس کو اب ہم save کر کے دیکھتے ہیں save کیا ہے refresh کر کے دیکھیں کہ تو کیا ہوگا تینوں کو الگ الگ color مل چکا ہے یہ تھی ہماری آئی ڈی کہ ہم آئی ڈی کس لئے use کرتے ہیں اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ let's suppose ہمیں ایسا کرنا تھا لمز اور q a u کو ایک ہی ہمیں color دینا تھا تو تب ہم کیا کرتے ہیں تو کیا دونوں آئی ڈی سیم کر دیتے ہیں نہیں آئی ڈی آپ نے جو بھی رکھنی ہے اگر یہاں پہ ایک کی وی ڈی رکھ لیا تو کسی اور میں ہم وہ آئی ڈی نہیں دے سکتے یہاں پہ ہمارے پاس آتی ہے کیونکہ ہم نے یہ رکھ لیا تو ہم یہ نہیں رکھ سکتے تو اس کے لئے ہم class کا use کرتے ہیں کہ ہم ہمیں اگر کوئی ایسا کام کرنا ہے جہاں پہ ہم دو چیزوں کو لے کے چلنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ ہم class کا use کرتے ہیں آئی ڈی کی جگہ class دیں گے تو اس کے لئے کلیتا بناتے ہیں ہم اپنا page سا اس کو میں نہیں چھیڑوں گا اس کو ہم کر دیتے ہیں یہاں سے comment down اس کے بعد آتے ہیں اپنی class کی طرف اب یہاں پہ میں نے ڈی ایسا کلاس کے لئے کچھ players کے نام لیے ہیں کرکٹی میں اب ہم کیا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو بابر اعظم ہے رضوان ہے شداب خان ہے شہین افریدی راشد خان راشد خان کا دو دفعہ آگئے ہیں یہاں پہ کوئی اور use کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم use کر لیتے ہیں سرفراز احمد تو ہم نے کرنا کیا ہے ہم ان کے background color chain کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ان کے text color chain کریں گے background chain کریں گے ہم اس لحاظ سے کہ یہ کہاں سے ہیں like یہ پاک سے ہیں پاکستان کے ہیں تو پاکستان کا color ان کا green رکھیں گے background color اور اگر راشد خان کی بات کریں افغانستان سے ہے تو ان کا blue رکھ دیں گے باقی جو colors ہوں گے وہ ہم ان کی پی ایس ایس والی جو franchise سے ان کے color کے حساب سے رکھیں گے text color chain کریں گے تو بزاری سی بات ہے کہ یہاں پہ ایسا بھی ہوگا کہ ایک جگہ پہ اس کو بھی green دیں گے اور اس کو بھی green دیں گے تو یہاں پہ میں نے clicker team لیا ہے ان کے کچھ players لی ہیں بابرعظم محمد عزوان شداب خان شہین افریدی اب میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں میں چاہ رہا ہوں کہ ان میں سے جو پاکستانی players ہیں ان کے جو background color ہے وہ green ہو جائے اور جو باقی players ہیں کسی اور country کے ان کا ہم blue یا کچھ اور کر دیں گے تو اس کے لئے ان کے لئے کیا کریں گے class class park یہ دیکھیں اب ہم کافی چیزوں کو ایک ہی ڈی دے سکتے ہیں یہاں پہ ان کو اور یہ راشد خان ہے افغانستان کا تہام پہ اے ایف جی لکھ دیتے ہیں افغانستان اب انہیں کیا کیا ہے ایک کلاس پانچ چیزوں کو دے دی ہے اور ایک جگہ پہ کلاس ایک کو بھی دی ہوئی ہے تو اب ہم اس کو html میں کیسے کریں گے سوری style میں کیسے لے کے جائیں گے اس کو ایک دفعہ یہاں سے remove کر دیتے ہیں بلکہ سب کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم یہاں پہ لکھتے ہیں park اور ایک چیز یہاں پہ اس کا ایک ڈیفرنس ہوگا یہاں پہ کہ پہلے ہم نے id میں use کیا تھا hash اور یہاں پہ ہم use کریں گے dot کا تو یہ یاد رکھی گا اگر ہمیں id لکھنی ہے تو ہمیں بتانا ہے اس کو کہ ہم id لکھ رہے ہیں اس لئے ہم hash کا use کریں گے اور اگر ہمیں class لکھی ہے class ہم اوپر ایکسیس کروا رہے ہیں تو ہم dot کا use کریں گے تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ ہم compiler کو بتاؤ کہ ہم class کا use کر رہے ہیں اب ہم یہاں پہ background color کر دیں گے green اور نیچے ہم کر دیں گے blue sorry یہ میں ایک دفعہ cut کر رہا ہوں اس کو save کیا یہ دیکھیں پہلے کہ ہمیں کچھ اس طرح سے شوہ رہا تھا جب ہم اس کو paste کیا paste کرنے کے بعد ہم نے اس کو save کر لیا ہے اب دیکھیں ذرا تو اس کے color دیکھیں ہمارے پاس جو کچھ اس طرح سے شوہ رہا ہے باقی سب ہمیں جو color شوہ رہے ہیں وہ green شوہ رہے ہیں اچھا یہ green زیادہ ہو گیا ہم اسے light green کر لیتے ہیں light green اگر کریں تو کیا ہوگا تھوڑا سا کم ہو جائے گا کم ہو گیا کافی اتنے اتنے ہی light blue بھی کر لیتے ہیں تاکہ آگے والا جو ہمارا کام ہے وہ بھی صحیح سے complete ہو سکے اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے جو text color ہیں جو color تھا راشید خان کا اور شاہید افریدی کا وہ blue تھا تو ہم ان کو دونوں کو blue کرنا چاہ رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا راشید خان کو ایک اور class ملے گی جو کہ علیدہ ہوگی اور راشید شہین کو علیدہ class مطلب ہمیں ایک اور classes دینی پڑیں گی جو کہ سب سے difference ہوگی تو ہم کسی بھی ایک tag کو ہم دو سے تین classes بھی دے سکتے ہیں مقصد یہ تھا بتانے کا تو اس کے لئے بھم کیا کریں گے بابر آدم کو class دیتے ہیں ہم لوگ کون سی پشاور کا تھا تو پشاور ظلمی پی زیڈ اب space ڈال کے ہم جو بھی لکھیں گے تو وہ اس کے لئے دوسری class ہوگی یہ ملتان سلطان کا تھا تو ایمیس لکھ دیا یہ شداب خان اسلام بھائی یونائٹر کا تھا تو آئیو لکھ دیا شاہین افرید بھی تھا لاہور کا لاہور لکھ دیا یہ ایک ایک اور classes کو مل رہی ہے یہ بھی لاہور کا تھا لاہور دے دیا یہ سرف راز آئی تھی کوئٹا گلیڈیٹرز کا تھا کوئٹا کیوں جی لکھ دیا اب یہ ان کو دو دو classes مل چکی ہیں اب ہم کیا کریں گے اوپر جاتے ہم text color change کرنے کے لئے ہم just اتنا لکھیں گے کہ جو ایمیس کا ہے اس کا text color کر دو سوری اگر ہم اکیلا color لکھتے ہیں تو وہ بھی property یہاں پر same ویسے ہی کام کرتی ہے اس کا کر دو اچھا اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے جی اسلام وائی یونائٹر کا اسلام وائی یونائٹر کا کیا color تھا شاید red تھا تو اس کا red کر دے اس کے بعد لاہور کا کیا تھا جی لاہور کا تھا لاہور کا کیا تھا yellow آہ green کا تھا پیروہ yellow لکھ دیتے ہیں یہاں پہ کوئٹا گلیڈیٹرز کا تھا تو یہاں پہ purple لکھ دیتے ہیں میرے شعال میں complete ہو چکی ہیں ساری اب جب اس کو save کروں گا save کرنے کے بعد ہمیں چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس تمام جو color سے وہ change ہو چکے ہیں بابر آزم کا جو color تھا وہ i think ہم نے set ہی نہیں کیا وہ ہمیں yellow ہی کرنا تھا اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں پشاور تھی وہ ڈوڑ پشاور پشاور ظلمی اور اس میں بھی ہم color set کر لیتے ہیں ہم color لگائیں گے color yellow ہی لگا دیتے ہیں ابھی کے لئے بعد میں change کر لیں گے yellow تو اب دیکھیں زرا save کیا میں نے تو اس میں اب دیکھیں بابر آزم کا بھی yellow چکے اس کے بعد ملتان سلطان کا تھا مہرزوان تو اس میں green ہے شاید ہاں green وہ ہے شاید آپ کو نظر آ رہا ہو اب نظر آ رہا ہوگا مہرزوان کا green ہے شداب خان کا red ہے شاہین افریدی اور راشد خان یہ دنوں ہی لاہور کے تھے تو وہاں پہ بھی yellow نظر آ رہا ہے میں رہا اس کے بعد سرفراز ہے تو یہاں پہ ہم نے کلاسز کا use کیوں کیا ہے کسی دو چیزوں کو ہم نے کوئی اور color دینا تھا یا کوئی اور property دینا تھا تو یہاں پہ ہم لوگوں نے دو دو classes دی ہیں ایک دفعہ again code کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ کیا کیا ہے تو again دیکھتے ہیں ہم نے list لکھی ہے cricket team کے players کی تو یہاں پہ سارے players تھے players میں سے کچھ پاکستانی تھے کچھ افغانستان کے player تھے تو ہم لوگوں نے ان کے background color سے چیک کرنا تھا کہ ان میں سے پاکستانی کون سا ہے اور افغانستان کا کون سا ہے جو کہ ہم نے چیک کیا کہ جس کا background color green ہوگا وہ پاکستان کا player ہوگا اور جس کا background color blue ہوگا وہ افغانستان کا ہوگا تو ہم یہاں سے پتہ چل رہا ہے کون پاکستان کا ہے کون افغانستان کا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم نے کہا اس کے اندر چھے ٹیمیں پی ایس ال کی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیم کون سا player کس ٹیم کا ہے تو وہ ہم ان کے text color سے پہچانے گے کہ محمد ازبان کا text color اگر green ہوگا تو وہ ملتان سلطان کا ہے اگر blue ہوگا تو وہ پھر کسی اور ٹیم کا ہوگا تو اس سے پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ ان کے colors جو جو ہیں یعنی کہ وہی ہو ہی ان کی ٹیم ہے دیکھیں یہ میں نے کچھ players کے نام لیے ہیں اس طفعہ جو کے کچھ زیادہ لے لیے ہیں ہم نے یعنی کہ سب سے پہلے ہم لوگوں نے پشاور ظلمی کو لیے ہے پھر ملتان سلطان پھر اسلامبار یونائٹر اور لاہور اور اس طفعہ ہم ساتھ ساتھ ان کے نام بھی لکھیں گے نام بھی لکھیں گے like یہاں پہ میں پشاور ظلمی لکھوں گا پشاور ظلمی یہ ملتان سلطان کا ہے تو ملتان سلطان ساتھ لکھیں گے یہاں پہ جو ہمارے پاس list ہے وہ 6 teams کی ہے جن میں سے دو دو player لیے ہیں اور اس طفعہ ہم لوگوں نے فغانستان کے کچھ زیادہ player add کی ہیں تو اس کو ہم اس code کی جگہ لکھ دیتے ہیں یہاں پہ اور again اپنی جو properties ہم نے اوپر دیتی وہ جا کے again change کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے پشاور ظلمی کو دیئی ہے یہاں پہ شاید دیئی ہے کہ نہیں ہاں دیئی ہے پشاور ظلمی کو دیئی ہے تو ان کی ٹیم yellow ہے تو ان کی yellow ہی کریں گے اس کے بعد یہ سوری نیچے آگیا ہے اس کو ہم اوپر لکھیں تو زیادہ بہتر رہے گا پہلے ہم لوگوں نے پاک اور افغانستان کا background color دے دیا اس کو میں change کر دیتا ہوں ایک دفعہ پانچ پلئیر ایسے ہیں جو فغانستان کی ہے تو یہاں سے میں پتہ چل رہا ہے کہ ان سب ٹیموں میں سے پانچ پلئیر ہیں وہ فغانستان کی ہے اس کے بعد پاکی پلئیر ہیں وہ پاکستان سے ہیں اب یہ اتنا چیک ہو پی تھی کراچ کی تو اس کا بھی رکھ دیتے ہیں color ان کا جو color تھا وہ میں نے یہاں سے copy کیا ہے اسے کو میں paste کر دیتا ہوں code یہ color کا code ہے یہ شاید gold light اس طرح کا کوئی code تھا تو اس کو میں copy paste کر دیا تو آگیا color پکر اب یہاں سے میں کسی بھی color کو یہاں سے color change کروں گا یہاں سے دیکھوں گا کہ کون سا color مجھے چاہیے اور اس طرح حساب سے ان کے color change ہو چکی ہے تو مقصد تھا کہ ہم لوگ نے classes کس لیے use کرنی ہے جہاں properties ایک چیز کو دو properties دینی ہے تو وہاں پہ چل چل چکا ہوگا کہ id کو again use نہیں کر سکتے اس کا ایک جگہ پہ use کیا جاتا ہے ایک classes کو ہم بار بار use کر سکتے ہیں اور ایک چیز کو دو classes بھی دی جائے سکتے ہیں تو یہاں پہ ایک question آتا ہے کہ کیا ہم id اور class کو use کر سکتے ہیں ایک جیسے ہم لوگ نے یہاں دو classes کی use کی ہیں یا پھر تین classes use کر سکتے ہیں تو کیا ہم اس element میں کوئی id بھی use کر سکتے ہیں تو ہم کیا سکتے کریں گی use id is equal to تو ہم جیسے ہم اسلام united ہے تو یہ بھی ایک ڈی ہے ڈی اچ ون تو ہم ایک ہم کلاس اور ڈی ہے text align وہ ہم کر دیتے ہیں center text align center تو دیکھتے ہیں یہ implement ہوا ہے کہ نہیں save کیا اس کو save کرنے کے وضو میں نے جب اس کو refresh کیا تو یہ دیکھیں center میں چلا گیا ہے تو ایک element کو id اور class دونوں بھی دے سکتے ہیں classes جتنی میں دیتے id صرف ایک لیے تو یہ ہمارا classes کا concept ہم ختم ہوتا ہے اب next ہم جلتے آئی فریم کی طرف آئی فریم کیا ہوتے ہیں اس کو زرہ میں remove کر دیتا ہوں یہ سے id بھی remove کر دیتے ہیں تو next ہمارا ہوگا آئی فریم مزا تو اب ہم بات کر لیتے html آئی فریم بیسی کے لیے ہوتا کہ میں ایک آپ کو بنائی ہوئی ہے اس کو میں چیک کرواتا ہوں آپ کو دیکھ ذرا یہ اس کے اندر آئی فریم کا یوز کیا گیا ہے یہ ایک ویڈیو ہے جو آپ نے دیکھی ہوگی پہلے ماری class 0 اس کو میں نے یہاں پہ سیٹ کیا فائل کے تو یہ دیکھیں یہاں پہ caption دیا ہے میں نے پہ دیا class 0 0 what is web development یہ تو آپ نے پڑھا آیا کہ ہم میں بھی دے سکتے تھے پی میں بھی چیز میں دے سکتے تھے تو میں نے پہ چیز کر دیا یہاں سے شروع ہوتا ہے ہمارا آئی فریم یہاں class میں تو یہاں پہ ہم start کرتے آئی فریم سے آئی فریم میں نے کلک کیا ہے اس کے اندر ہم ایک src دیں گے صرف ایک ابھی کچھ اور زیادہ نہیں کریں گے اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں google.com hope so میں نے یہ ٹھیک ہی لکھا آگے میں اس کو بند کر دوں گا آئی فریم کے نام سے اب میں نے جب اس کو refresh کیا save کرنے کے بعد چیک کرتے ہیں اپنی file کو یہ دیکھیں ذرا تو یہاں پہ مارے پاس google.com refuse to connect مطلب نہیں ہو رہا connect اس کا دیکھ لیتے کیوں نہیں رہا اچھا refuse to connect کیوں آ رہا ہے کیونکہ کچھ چیزیں ہیں کچھ websites ہیں جن کی اجازت نہیں جاتی کہ ہم اس طرح سے use کر سکے تو ہم یہاں پہ کسی اور use کر لیتے ہیں let's suppose کہ ہم یہاں پہ bing کا use کرتے ہیں bing یہاں پہ allow ہوگی www.bing.com اس کو میں نے save کرنے کے بعد جب میں اس کو refresh کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہم لوگ direct bing کو access کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم سے دیکھا نہیں جا رہا ہوگا تو ہم اس کی height width زیادہ کرتے ہیں 100% 100% کر دی ہے اس کو refresh save کر کر چیک کرتے ہیں کیا تبدیلی ہوئی ہے وہاں پہ دیکھیں گے 100% کرنے سے ہمارے پاس یہ totally ایک پورے page پہ شو ہو رہی ہے تو اس کی height کو بھی change کر دیتے ہیں 200 اور یہ 300 کر لیتے ہیں 300 لکھنے سے بھی کام ہو جائے گا ہمارا save کیا میں جب چیک کرتے ہیں تو یہ مارے پاس کچھ اس طرح سے شو ہو رہی ہے یہ کر دیتے ہیں پانچ اور یہ کر دیتے ہیں تین save کیا refresh تو ہم یہ دیکھیں بنگ کو ہم یہاں پہ اس طرح سے بھی use کر سکتے ہیں جو بھی ہم سرچ کریں گے تو ہم یہاں سے کر رہے میں نظر آ سکے گی تو ہم لوگوں نے ایک website کو اپنے page کے اوپر یہاں پہ شو کروا دیا اسی طرح ویڈیو کے بعد آپ جب یہاں پہ اس کو دیکھیں گے تو آپ کے پاس وہ result آ چکا ہوگا وہ ہی دیکھ ریفریش تو ہمارے پاس دوسری ویڈیو ہے وہ دیکھیں same to same بلکل size بھی ٹھیک ہے مطلب اس کے اندر وہ سب کچھ properties لکھی ہوئی تھی جو میں چاہیئے تھی ورث لکھی ہوئی تھی اس کے بعد hide لکھی ہوئی ہے اس کے بعد src مطلب اس کا link دیا گیا ہے اب link میں بتا دوں کہ آپ لوگوں نے کیسے attach کرنا ہے صرف link attach نہیں کرنا let's suppose here is link copy ہم رکھ دیکھتے ہیں لیکن ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ساتھ اس کے یہ چیز add کرنی ہے یہ embed copy یہ iframe کا link ہے یہ جو میں دوسرے نمبر پہ لکھ رہا ہوں یہ iframe کا link ہے اور اس کے آگے آپ نے یہ چیز add کرنی ہے یہ wp جو بھی ہوگی cut کیا اور یہ لکھ دیا تو یہ total ایک iframe ک بن دیا ہوا frame border zero frame border zero اس لئے کیا جاتا ہے کہ اگر ہم اس کا use نہیں کریں گے تو وہاں پہ ہمیں ایک border show ہوتا ہے cut کیا میں اس website use کریں تو یہاں تک ہماری class جس میں ہم نے html ids کے بارے میں پڑھا جو ہم کسی element کو name دینے کے لئے use کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اگر ایک element کو نام دینے ہو تو وہاں پہ ہم لوگ classes کا use کرتے ہیں اور اس کے website کو اپنے page پہ لانا ہو تو ہم آئی frame کا use کرتے ہیں تو یہاں پہ ہماری class eight کا end ہوتا ہے انشاءالہ next class میں ہم forms پڑھیں گے forms کیسے feel کرتے ہیں تو اس چیز کو دیکھیں گے اب کے لئے assignment ہے آپ کے لئے hand made exercise سائز ہے آپ لوگوں سے میں نے last class میں کہا تھا کہ ایک table بنانا ہے جس کے اندر آپ نے marks لکھنے ہے تو آپ نے اس کے اندر ہی کام کرنا ہے کہ ان کے background color کو کوئی ایک رکھ دینا ہے اور اس کے بعد جو marks ہوں گے marks آپ نے الگ color دینا ہے مطلب جس میں آپ marks 20 percent ہے اس کو کچھ اور color دیں گے جس پہ 40 percent ہے سب subjects کے جہاں جہاں 40 percent ہے وہ color کوئی بنائیں گے اور میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ آپ ہمارے course کے ساتھ گروپ میں share کر دیں گے otherwise آپ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ share کر سکتے ہیں ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اسلام علیکم